ہی گائز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ہائیڈرا کے اوریجن کے بارے میں جانیں گے جس میں آپ کو بونس میں ان ہیومنز کی اوریجن کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا آج ہم ہائیڈرا کے اوریجن کے بارے میں اس لئے بات کرنے والے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایک کومن مسکلسپشن ہے کی ہائیڈرا کی ستاکنا ریٹس کلنے کی تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے سچائی اصل میں بہت سال پہلے جب ہیومنز جنگا لالا ہو والے کنڈیشنز میں رہتے تھے یعنی کی بہت ہی پریمیٹیو تھے تب حالہ سے کچھ کری میمبرز اردھ آئے تھے اور انہوں نے ہیومنز کو ایکسپریمنٹ کرنے کا ایک ایکسپریمنٹ سیمپل سمجھا جن پر وہ ایکسپریمنٹ کر کے بائیلوجیکل ویپن بنانا چاہتے تھے جسے وہ اپنے دشمنوں کے اگینسٹ ہیوز کر سکے ان کے ایکسپریمنٹ کے پرینام شروع ہیومنز کے ڈینے میں چنجے جا گئے جن کے وجہ سے ان ہیومنز کا جنم ہوا ان ہیومنز کے اندر ڈارمنٹ جین تھے جنہیں صرف دیلیجن مست سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا تھا اب اگر آپ میرے چینل کو ریگلرلی فالو کر رہے ہوں گے تو میرے پچھلے کے پچھلے ویڈیو میں جس میں میں نے ایٹرنلز کی اوریجن کے بارے میں بات کیا تھا تو آپ کو اب ڈیوینٹس کی اوریجن ایٹرنلز کی اوریجن ہیومنز کی اوریجن یہاں تک کی میوٹنٹس تک کی اوریجن مارول سنیمیٹک یونیورس میں اور مارول یونیورس میں کیسے ہوئی یہ آپ کو پتا چلی گیا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو سججسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ان سب کے اوریجنز کے بارے میں پتا چل جائے اس ویڈیو کی لنک آپ کو میرے کمنٹ باکس پہ پین ڈسکرپشن کے فرسٹ میں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں مل ہی جائے گی کیر مین ٹاپک سے نہ ہٹتے ہوئے واپس سے ہائیڈرہ کی اوریجن میں آتے ہیں جب کری میمبرز نے ان ہیومنز کا ایجاد کرنا شروع کیا تو انہوں نے ایک سپریم ان ہیومنز کا ایجاد کیا جس کا نام ایلوی ایس رکھا جسے دہ ہائیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان لوگوں نے اس کا ایجاد اس لئے کیا تاکہ وہ ان کے ان ہیومنز آرمی کو لیڈ کر سکے ایلوی ایس کے پاورز میں آتا ہے مائنڈ کنٹرول اور وہ ڈیڈ باڈیز تک کو پوزیس کر سکتا تھا بعد حالہ میں کری کے ہیڈکوارٹر میں یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ کری کے کچھ میمبرز ارث پہ ہیومنز کے اوپر کو فوراں بند کرنے کے لئے بولتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ایلوی ایس اپنی آرمی کو لیڈ کرتا ہے اور کری کو ارث سے خدیڑ دیتا ہے لیکن ایلوی ایس کے اصلی طاقت کا اندازہ لگتے ہی اسی کے لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں اور اسی لئے وہ مونولیت جو کی ایک ٹیلیپورٹر ہے جو کی کری کا ڈیوائز تھا اس سے وہ اسے دوسرے پلانٹ یعنی کی میویت نامک جگہ پر ٹیلیپورٹ کر دیتے ہیں جہاں کچھ لوگ ایلوی ایس کو بھاگوان مانتے تھے کیونکہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے کری کو ارث سے بھاگایا تھا تو وہ اسے دیبتہ مانتے ہوئے پوچھتے رہتے تھے اور وہ ایک سیکریٹ سوسائٹی بناتے ہیں جس کا نام وہ ہائیڈا رکھتے ہیں اور اسی لئے آپ ایلوی ایس بلس ہائیڈرا کے سیمبل میں سیمیلارٹی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے فیسز میں ٹین ٹیکلز ہے ویسے تو ہائیڈرا کا مین میشن رہتا ہے کہ ایلوی ایس کو واپس لائے جا سکے لیکن جیسے ہی ریڈ سکل ہائیڈرا کا لیڈر بنتا ہے وہ پریاریٹیز چینج کر دیتا ہے وہ اسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پورانی کتھاؤں میں بتائے کہ طاقتوں کو اپنے لئے استعمال کر سکے اور اس کی آگے کی کہانی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیپٹن ایمریکہ ون میں اس نے ٹیسریکٹ کی خوج میں اسے خوج نکالا تھا اور اسے جب آخر میں پکڑتا ہے تو پرینام سروپ وہ وارویر میں جاگیرتا ہے اس کے بعد ہائیڈرا کی کمان آرنیم زولا کے کندوں میں آگیرتی ہے جو شیلڈ کے اندر ہائیڈرا کو پالتا ہے اور اس کے آگے کی کہانی تو ہمیں معلومی ہے تو گائز کیسے لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو جس میں آپ کو ہائیڈرا کی اصلی اوریجین پلس ان ہیومنز کی اوریجین کے بارے میں بھی پتا چلا اور تو اور اگر آپ مارول کے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور آپ کو مارول سیمیٹک یونیورس کی اندر ہیومنز ڈیویین ایٹرنلز یا پھر میوٹنز کی اوریجین کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس کا لنک آپ کو آبی تھوڑی دیر میں سکرین میں شو رہا رہا ہوگا آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ کو لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا تب تو آپ کو معلومی ہوگا کہ ہمارے چینل کا ایک ہی موٹو ہے لوگوں کی مدد کریں اپنا خیال رکھیں اور keep moving forward کے رٹ لگا کر آگے بڑھتے رہیں and if possible save one